جی جناب تو یہ دیکھیں یہ گھر شروع ہو گیا ہے یہ باہر اس کی چھوٹے سا بنا ہو ہے جہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ فائر پلیس ہے اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے یہاں پہ آپ آگ جلا سکتے ہیں اور آج کی رات میرے پاس ہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوک کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے پرانے سٹائل کے ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی ابھی میں آپ کو لے کے جا رہوں اندر کی سائیڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے تو یہ ہے جناب ایک چھوٹا سا لیونگ اس کا یہاں پہ بیٹھ کے آپ انجوائی کر سکتے ہیں میوسیق گپ شک لگا سکتے ہیں یہ اس کا لیونگ ہے اور یہاں پہ اس کا ایک کیو کے اندر ہی کچن بنا ہوا ہے کچن میں بقیدہ طور پہ یہ سنگ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کی ونڈو ہے یہاں پہ آپ کوک کر سکتے ہیں پرسنل ہی یہ دیکھیں اور یہ چھوٹی سی فریج بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ لائٹ بھی ہے یہ تھوڑی سے برطن بھی پڑے ہوئے آپ کے پرسنل یوز کے لیے اور یہاں میں ہیٹر کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے یہ چھوٹا سا ایک ڈائننگ ایریا ہے جس پہ ابھی ہم نے اپنا سمان رکھا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا ہمارے بیٹروم واؤ ہے نا امیزنگ یہ ٹی وی کی فیسیلیٹی بھی یہاں پہ ہے اور یہ بقاعدہ طور پہ اورجنل کیو ہے اور اسی لئے سے کیو ہاؤس کہا جاتا ہے یہ اس کے بیڈ ہیں جناب دو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک اوپر ماسٹر بیڈ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی بی بی ہے تو اس کے لیے بی بی کارڈ بھی بنا ہوا ہے ایک یہ بالکل ونڈو ہے یہاں پہ اس کی اور جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لیمپ ہے اورجنل سٹائل میں اب ہم جا رہے ہیں اوپر یہ اس کی سٹیئرز ہیں سٹیئرز بھی انہوں نے اسی طرح کی پرانی لگائی ہوئی ہیں یہ اس کا شینڈلیر ہے شینڈلیر بھی دیکھیں آپ کتنا پرانا ہے یہ ایک ونڈو ہے اور ایک انہوں نے ماسٹر بیڈ یہ بنایا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ سو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ سو سکتے ہیں کیو کے اندر یہ انہوں نے کیسی اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں اول ڈرگ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی ہم باہر کا نظارہ لے سکتے ہیں یہ بھی ایک فائر پلیس ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ ہے جناب واش روم یہاں دیکھیں بغیدہ طور پر ٹپ کی فیسیلیٹی بھی ہے یہ ایک موڈ لگا ہوا ہے یہ اس کی چھت ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لونڈی کری واشی ماشین کی سہولت بھی ہے آپ آئرن سے کپڑے پریس کر سکتے ہیں یہ ٹاولز پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس کا بیسن لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورہ ٹھوٹی ہیں اوپر سے ویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے لگتا ہے یہ دیکھیں اس میں اندر کیا ہے اس کے اندر جناب یہ ہے جہاں پہ آپ ایکسٹرا قسم کے کوئلٹ اور کمفرٹرز رکھے ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ لے سکتے ہیں رات کو اور بکاوز یہاں پہ تیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اچھی ہسی تھنڈ ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے یہاں سے بھی آپ باہر کا نظارہ لے سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے تو جی جناب میں ہوں دو ہزار سال پرانے کیو کے اندر جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور ابھی رات کا ٹائم ہے اور ہم لوگیں باہر سے کچھ چیزیں ہرید لی تھی اور ہم لوگ بنانے کے جا رہے ہیں چکن اور اس کے علاو کی بھوجیا اور میں نے پہلے سے چیزیں کچھ بنا لی ہوئی ہیں تیار کر لی ہوئی ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں وہیں ٹماتر یہ آلو دھنیا سپس مرچ پیاز اور یہ ہے چکن اور میں نے پہن کے اندر اولیو آئل دال دیا ہوئے جو کہ یہاں بھی اویلیبل تھا اب سب سے پہلے ہم جی جناب اب ہماری گریوی جو ہے تھوڑی سی تیار ہو گئی ہے ٹماتر جو ہے لگ رہا ہے کہ کچھ اس کے اندر گل گئے مسالہ بننا چرو ہو گیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں میں نے نمک میں اس ڈال دی ہوئی تھی یہاں بھی ہمیں لہسن نہیں ملا لہسن ہم نے نہیں ڈالا اس کے اندر موسیقی لے جناب لگ رہا ہے کہ ہماری ہنڈیا ہوئی ہے تیار کیونکہ خوشمویں بڑی کاتل آ رہی ہیں اب لاسٹ میں میں ڈالتا ہوں کورینڈر مجھے بہت پسند ہے ہر کھانے کے اندر دالنے کے لیے یہ ہمارا جناب آلو کی مفجیہ بن گئی بلکل تیار اس کے اندر اس کو کھوڑی در کے لیے ڈھامتے ہیں اب ہم لیکھتے ہیں چکن کے کرا ہمارا بند گیا ہے ویڈے ہی کمار کی خوشبو آ رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے یہ بھی بلکل ریڈی ہے اور اس کے اندر ہم اسی طرح سے اور ہم چھولا کر دیتے ہیں پند اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہم پند کر دیتے ہیں تاکہ سٹیم کے ساتھ اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے خوشبو اچھی آجائے لیں جناب کھانا بالکل تیار ہے اور اب میں نے یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے سجا دیا ہوئے رکھ دیا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ہے آلو کی بھوچیا ساتھ میں ہم نے دہی رکھا ہوا ہے اور یہ گرم گرم روٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے چکن کا سالن اور اب ہم اس کو کھانے لگے ہیں اوکی گائز ہمیں رہی دینار اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن فلحال آپ دیکھیں انجوائی کیجئے تو دوستو ایم شور کہ آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا جو بھی میں نے کھانا بنایا ہے اور یہ کی نہ میرے فرنڈز کو کھانا پسند بھی آیا ہے اب میں آپ کو باہر کا تھوڑا سا نظارہ دکھاتا ہوں کہ ٹیمٹریچر کیسا ہے بیکاوز کیاوکا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ باہر تکریباً مائنس فائیو ہے اور اندر بلکل پتہ نہیں چلتا سیم اگر باہر بڑا ہوت سامر ہو تو اندر بہت کھولین ہوتی ہے کیپ کے اندر رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ باہر کا نظارہ دکھئے تو یہ دیکھیں اور تیسر کاسل وہ اوپر ہے اور یہ سامنے کچھ ہوتیلز ہیں اور وہ پیچھے ماسک ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ دیکھیں میرے گارڈن میں ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ برف پڑی ہوئی ہے گرمیوں میں یہ جو ہے گریپس کی بیلے ہیں بلکل بھر جاتا ہے اب میں ذرا گیٹ چیک کر لوں اوکے یہ تو گنڈی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی کیٹ بھی باہر اس وقت تیاری میں سونے کی بلکل سنناٹا سا چھا گیا ہوا ہے اور اب مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اب سونے کی تیاری کروں ٹھیک ہے جی جوستو اب میرا سونے کا ٹائم ہے اور ام سو ٹائٹ تو میں اب سونے جا رہا ہوں اوپر میرا بیڈروم ہے کیا مطلب آپ نے ابھی بیڈروم بھی دیکھنا ہے چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلے میں آپ کو دکھا دیکھا کیونہ مجھے اس لاتے تھے ٹھیک 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 see you in the morning and good night